بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جو ہمارے سلابزدگان بہن بھائی ہیں ان کی مدد فرمائے آمین میں مجود ہوں کپاس میں اور کپاس میں مجھے ایک بہن نظر آئی ہے گھاس نکالتے ہوئے تو میں چلتی ہوں اور پوچھتی ہوں کہ بہن اس کے علاوہ کیا کام کرتی ہیں اور وہ کون سے جانور کے لیے گھاس نکال رہی ہیں جاتے ہوئے نظر پڑی ہے میری بہن پہ تو میں نے کہا کیوں نہ بہن کا حال احوال جانا جائے سب سے پہلے تھلے اتریں گے کپاس کی فصل جو ہے وہ بالکل تیار ہے کھیڑ چکی ہے اسلام علیکم کیسی ہیں باجی ٹھیک ہیں اللہ دا شکر ٹھیک تھا یہ حبس میں اتنے زیادہ حبس میں آپ کیا کر رہی ہیں پٹھے کر رہی ہیں گھاس نکال رہی ہیں جانور رکھے ہوئے ہیں دو بکریہ ہیں شوہر آپ کا جرکان کا مریض ہے اچھا اللہ پاک سب دی گروبت ختم کرے جگہ بھی پوری سوری ہے باجی کہہ رہی ہیں کہ میرے گھر چلیں اور میرے گھر کے حالات دیکھیں کتنے بچے ہیں آپ کے بچے نہیں ہیں اچھا چلو اللہ پاک دے گا انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ مچھری ہے اس کپاس میں اور حبس بہت زیادہ ہے جب سے سلاب آیا ہے بہت زیادہ حبس ہو گیا اتنا کہ انسان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہمت ہے ہماری ان بہنوں کی یہ ان کے پاس داتی ہے جس کے ساتھ یہ گھاس کاٹی ہیں اور گھاس کاٹ کے لے کے جاتی ہیں ہاں جی گریب سرنا کی زمین نہ مل صرف وہاں جو جگہ وہ مل کے دیئے ہیں مل لیا جگہ اچھا اپنا پلاٹ لیا ہے جی جی اچھا کسٹوں کے ساتھ لیا ہے اچھا کتنے سال ہو گئے ہیں شادی کو شادی کو تھی کہ چھ سات سال تھی چھ سات سال لیکن ماشاءاللہ سے آپ کی عمر کافی زیادہ لگتی ہے ویسے ایسے ہے یا عمر زیادہ ہو کے شادی کی اچھا آپ کو نہیں پتا ہم یہ رضا تھی گئے ہیں اچھا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِهِ رَاجِ اچھا اللہ پاک جنت میں جگہ دے چلیں دیکھتے ہیں آپ کا گھر دیکھنے میں آپ مجھے تقریباً کوئی ساٹھ ستر سال کی لگ رہی ہیں یہ غربت کی وجہ سے اور پریشانیوں کی وجہ سے انسان اپنی عمر سے زیادہ بڑا نظر آتا ہے جیسا کہ آپ دیکھیں تو ابھی جب میں آئی تھی تو میں نے سوچا یہ مان جی ہیں لیکن پھر میں نے باجی کا الفاظ استعمال کیا تو دیکھیں پھر بعد میں پتا چلا کہ ان کے ابھی بچے نہیں ہیں چھ سات سال ہو گئے ہیں شادی کو اللہ پاک انہیں نیک سالیہ اولاد دے گھر کس طرف ہے آپ کا اس طرف ہے چلیں پھر چلو چلو بلکل کچھ نہیں کرتے وہ نہیں بس تب یا ساہیت اچھے طرح تھا تھوڑا بھتا کام کر دے تب یا ساہیت اچھا دھوالا چھتا دھار بھی آئے گیا اچھا تو اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں آپ نہیں کچھ بھی نہیں کرتے چھے پٹھے کر لے اچھا صرف گھاس نکالتے ہیں بکریوں کو تو یہ گزر بسر پر اس گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ وہ پاسقت lá رائے yeah وہ کونسا کام کرتے ہیں؟ وہ pies au hotel وہ ٹھ hmm ہم پر گیا ہے وہ tr25 س لانیت سے مزدوری کرتے ہیں ایت‌ارھ تو پر ہم Blind Life کھانا گıسگی صحت پر گا نہیں پھٹر گا پھٹر گئر گا عند آنکھین چای و کوٹر اس کے لئے đWEA hani چھونتی ہیں?? نہیں چھونتنے ہیں، винان سا گزر بسر پہلی segu leuk اچھا 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 بکریوں کی وجہ سے کپاس جننے نہیں جا سکتی یہ گھر ہے آپ کا دروازہ نہیں ہے لگا ہوا نہیں دروازہ نہیں ہے پردہ لگایا ہوا چلیں یہ آپ نے پردہ لگایا ہوا ہے تو کوئی بھی چیز اندر آجاتی ہوگی دوگی وغیرہ جس طرح ہوتے ہیں یہ اچھا نیچہ آپ نے کیا ہے اور وہ دیوار بھی بہت چھوٹی چھوٹی ہے در نہیں لگتا رات کو یہاں پہ در نہیں لگتا ہے صحیح بات ہے اللہ آپ کی بکریوں کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں ورنہ یہ تو بلکل چھوٹی سی دیوار ہے اور دروازہ بھی نہیں ہے آپ کا ولی گھر کچھ میں پکا تھی گیا تو چھات کچھی تھی اچھا چھات کچھی ہے کمرے کی اچھا چھات کچھی ہے اور یہ اس طرف ایسے کیوں ہے یہ جیسے جنگل سے بارش کی وجہ سے بارش کی وجہ سے یہ بھی کسی خوفناک سی جگہ بنی پڑی ہے کچھ بھی سامپ وغیرہ جیسے ہو جائیں اس میں اچھا یہ گھر ہے ان کا اور یہ ان کی حالت دیکھیں آپ کس طرح رہ رہی ہیں یہ ہاں کمرے کے اوپر انہوں نے چھت ڈالی ہوئی ہے باسوں کی اور کانوں کی یہ ایک کمرہ ہے آپ کا اس سے آگے اس سے آگے کمرہ ہے ہلا ہلا ہاں 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 یہ ہاں ہلا 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 تو ملی نا صحیح بات ہے تو یہاں پہ بھی قلعہ لگایا ہوا ہے یہاں پہ بکریاں بانتے ہیں یہاں بکریاں راچوری تھی سر دیکھوں کسی نے بکرہ کھول لیا تھا ہواہی ہواہی بکرہ واپس والت آیا ہی جلدی پتلا گیا ہی اچھا ملونے نندہ والی اندر بدھنے سے اچھا کمرے میں بانتی ہیں جہاں پہ آپ سوتی ہیں اچھا یہ دو چار پائیاں آپ سوتی ہیں اور بکریاں ساتھ بانتی ہیں کہ چوری نہ ہو جائیں ان بکریوں میں کوئی فیدہ وغیرہ بھی ہے آپ کو بچت ہوتی ہے اچھا یہ جو امرجنسی جوالا سو بندے کو ضرورت پڑ جاتی ہے یہ کیا چیز ہے شیشے میں تکڑے بڑا سانگے بڑا سانگے بڑا سانگے بڑا سانگے اچھا بکسہ تھی بڑا سانگے تریکنال تھی رکھا اچھا اچھا اس میں ٹکڑے سیل کرتے تھے جو چھوٹی چھوٹی ٹکیاں ہوتی ہیں میٹھی بناتے ہیں اچھا اور وہ نہیں بناتے آئے اچھا پھر کام نہیں چلا وہ ہاں وہ نہیں چلا تو والا جائے اچھا یہ ہے ان کا چھوٹا سا کمرہ اور یہ پنکھا یہ پنکھا ہی نہیں کھڑے سے ہے یہ چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں وہ چلتے ہیں وہ احل اخراج کیا کریں اچھا چھوٹا سا یہ دیکھیں انہوں نے پنکھا لگایا ہوا ہے تاکہ ایک بندے کو بھی ہوا بڑی مشکل سے لگتے ہوگی اور انہوں نے یہ لکڑیاں وغیرہ ڈال کے چھت بنائیے بس ایسے سمجھے کہ جیسے نا بس تھوڑی تھوڑی گزارہ کیا ہے گزارہ کیا ہے تو اس طرف کیا ہے یہ چھوٹا ہے چلائے بنایا ہے اچھا چھوٹا اور چولائے اس طرف بنایا ہے صحیح صحیح ادھر کھانا وغیرہ بناتی ہے اچھا کھانا وغیرہ بناتی ہے اللہ پاک آسانی کرے کس طرح یہ ہماری بہنیں زندگی گزاری ہوتی ہیں جب ہم ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتے ہیں کہ یہ لوگ کس حال میں ہیں کس حال میں ہیں پڑے گندہ کیا پتا چلتا ہے بنا کوئی کوئی نہیں پتا اچھا اب سب سے زیادہ مین کوئی کون سے زیادہ پریشانی ہے کون سے زیادہ مسئلہ ہے بچوں کی پریشانی ہے اچھا بچوں کی تو اللہ پاک کی طرف سے ہے اللہ پاک دے گا انشاءاللہ جب اللہ نے چاہا تو ضرور دے دے گا ادھر آجائیں بیٹھیں ہاں صحیح ہے اللہ پاک ضرور دے گا یہ آپ رکھ دیں وہاں پہ یہاں پہ رکھ دیں اچھا بچے تو جو ہیں وہ تو اللہ پاک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے جسے چاہتا ہے میں بیٹھ جائوں آپ بھی بیٹھ جائیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے صاحب رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے تو یہ میرے اللہ کی مرضی ہے نماز پڑھیں پانچ ٹیم اللہ سے مدد مانگیں اور انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے اللہ پاکتا آپ کو نیک سالیہ اولاد دے آمین اور اس کے علاوہ کیا مسئلہ ہے آپ نے یہ نلکے ضرورت بھی ہے چھتویں سال خود ریٹھی پیٹے میں جو یہ حالات ہے بارہ زالات ریٹھی پیٹے میں جو یہ حالات دی ہے باڈی کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھت کی بھی ضرورت ہے اور نلکے کی بھی ضرورت ہے باقی کچھ ہونا ہو گھر میں پانی ضرور ہونا چاہیے جیسا کہ یہ آپ کے جانور ہیں پھر آپ پانی کان سے بڑھتی ہیں ایتر سے اچھا کسی کے گھر سے بڑھتی ہیں یہ محلہ بھارت پھارا پانی میں لگایا جوان آگے تو اللہ کو میرے گھر بھارت ہو اچھا وہ نہ ہو یا تو اللہ میں ایک مصیبت بڑھ گی تو یہ بکریوں کو پانی لازمی پلایا کیونکہ بہت زیادہ پیاس لگتی ہیں نا ان جانوروں کو بھی یہ تین دور پیاس صحیح بات ہے اچھا کرتی ہیں بہت اچھی بات ہے اللہ پاک آپ کی پریشانی دور کرے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کا نلکہ بھی لگ جائے اور اللہ پاک بہتر سبت پیدا کرے اور آپ کی چھت وہ بھی ڈل جائے اور اللہ پاک آپ کو نیک سالے اولاد دے یہ کتنے پیسے ہیں دس ہزار ہاں جی یہ دس ہزار روپے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کا نلکہ بھی لگ جائے گا پریشان نہ ہوا کریں خوش رہ کریں تاکہ آپ بقایہ کی زندگی اپنی اچھے سے جائیں پریشان نہ ہوا کریں اولاد دینے والی ذات تو اللہ کی ہے اللہ نے چاہا تو ضرور دے گا بلکل اے بھا جی ایسے ہستے مسکراتی رہ کریں ایسے ہوتا ہے دکھ بہت ہوتا ہے ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی لیکن انسان بڑا پریشان ہوتا ہے اکیلہ بندہ اکیلہ بندہ صحیح بات ہے بچے ہوئے بڑا ہوئے بلکل تن تنہا کے لیے نماز پڑھ کے تسبیح کرتی رہا کریں دروشری پڑھتی رہا کریں دل لگا رہے گا صحیح بات ہے گھاس لے آتی ہیں تو چلو دل لگا رہتا ہے پریشانی ہوتی ہے چلیں اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ دوبارہ بھی آئیں گے زندگی رہی تو دعا کیجئے گا ٹھیک ہے دہا کیا زندگی رہا کریں